بالوں کے مسائل کے لیے تمام حربیں آزمالیہ مگر فائدہ نہیں ہوا تو ایلویرہ کا تیل لگائیں اور ان مسائل سے چھپ کارا پائیں ایلویرہ جسے اردو میں کی گوار کہا جاتا ہے ایک حیرت انگیز پودہ ہے جو آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے ساتھ حسن کو بڑھانے میں معاونت کرتا ہے اس پودے میں سفید جیل کی طرح کمادہ ہوتا ہے جسے برہ راست استعمال کیا جاتا ہے بینائی کو بہتر بنانا ہو یا پھر زابیتاس کے مرض میں چینی کی مقدار کو خون میں بڑھنے سے روکنا ہو یہ ہر طرح سے ایک خادم کی طرح آپ کے سامنے موجود رہتا ہے اور بات یہی ختم نہیں ہوتی اس کا جیل جلد کے تمام مسائل کا وحد حل بھی ہے لیکن آپ نے کبھی ایلویرہ تیل کے بارے میں سنا ہے نہیں تو آج ہم یہاں پر اس کے تیل کا ذکر کر رہیں جو جلد اور بال دونوں کے لیے اپنی افادیت رکھتا ہے بال گر رہیں ہو خوشکی سکری بے رونقہ خوشک بال غرص کے یہ تیل ہر طرح کے مسائل کا آسان حل ہے کیونکہ یہ ناریل کے تیل کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے تو یہ جلد اور بالوں کے لیے اور بھی فائدہ مند ہے اسے کس طرح سے بنایا جاتا ہے جانتے ہیں اجزہ ایلویرہ جیل آدھا کپ ناریل کا تیل ایک کپ کالی مرچ ایک کھانے چمچ ترکیب ایک کراہی میں کالی مرچ ڈال کر تھوڑا ہلائیں پھر ناریل کا تیل شامل کریں اور دھیمی آنچ پر پکائیں جب تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ایلویرہ کا جیل ڈال کر چمچ سے ہلاتے رہیں اسے اس وقت تک پکائیں جب ایلویرہ کا جیل تیل کے بیچ میں جمع ہو جائے اب کھندا کر کے چھان لیں چھاننے کے بعد اسے کسی بھی باطل میں محفوظ کر لیں اسے ہفتے میں دو بار استعمال کریں یہ بالوں کو گرنے سے روکے گا اور ان کی قدرتی چمچ بھی لاتو دے گا ساتھ ہی اس میں کالی مرچ کا اثر سر سے خوشکی اور فندس کو بھی دور کر دے گا یہ تیل جلد کے لیے بھی اقصہ افادیت رکھتا ہے سردیوں میں خوشک اور پھٹے ہوئی پیروں اور ہونٹ پر لگائیں یہ انہیں نرم اور ملائم بنا دے گا نوٹ پیلویرہ کے جیل کو بلینڈر میں بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں پھر اسے تیل میں شامل کریں تھنڈا ہونے پر اس میں ایک چمچ ویٹامن ای بھی شامل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ہماری خدمات پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیں جزاک اللہ